اسلام علیکم دوستو صبح بخیر صبح کے اس وقت تقریبا سات بات چکے ہیں آج سات جولائی دو ہزار چوبیس ہے اور اب میں انشاءاللہ ہوتل سے نکلنے کے لیے بلکل ریڈی ہوں اگر رات کی بات کریں تو بڑی مشکل سے گزاری ہے آتانی کیوں مجھے ڈسکا سے بھی زیادہ یہاں گرمی فیل ہوئی تقریبا سہری ٹائم چار بجے میں نے جب ٹمپریچر چیک کیا تو یہاں ٹمپریچر امتیس تھا اور ہمارا ڈسکا میں ٹمپریچر اس وقت اٹھائیس تھا در حال جیسے دیسے رات گزاری ہے اب انشاءاللہ اگلی منزل کی طرف نکلنے لگاؤں اس سے اگلا جو سٹی ہے وہ انشاءاللہ میرا ہوگا ایپٹ آباد میں اب یہ صبح اب تھوڑا سا وزٹ کروں گا ہاری پور کا ہاری پور کو دیکھنے کا اشتیار بھی مجھے ایک اصے سے تھا میرا ذاتی طور پر تو اس سے کوئی تعلق نہیں مگر میرے کچھ دوست ہیں وہ کچھ ارسائی در گزار کے گئے ہیں اس وجہ سے مجھے کافی اشتیار تھا ہاری پور دیکھنے کا تو اس کے بعد انشاءاللہ ایپٹ آباد تھوڑا وزٹ کریں گے اور پھر ناران انشاءاللہ نیکسٹ یو سٹی ہے وہ ناران میں کریں گے ٹھیک ہے دوستو دعا کیجئے گا کہ میرا یہ سفر خیر و کافیت سے گزرے آمین تھینکیو سو مچ اسلام علیکم دوستو اب میں آپ لوگوں کو ہاری پور شہر کا وزٹ کروانے جا رہا ہوں اچھا دوستو اس ویڈیو کے آغاز میں صبح کے ٹائم جب میں نے ہوتل میں بیٹھ کر ریکارڈنگ کی تو وہاں میں نے تاریخ بتانے میں تھوڑی غلطی کر دی اصل میں یہ 27 جولائی دو ہزار چوبیس کا روز تھا جبکہ میں نے غلطی سے 7 جولائی دو ہزار چوبیس بول دیا اس کے لیے انتہائی ماذرت ابھی صبح کا ٹائم ہے زیادہ تر دکانے بند ہیں رات میں نے دیکھا کہ کافی لیٹ دکانے بند ہوتی ہے یہ تربیہ اچھا دوستو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو کے آغاز میں یہ بھی بتایا کہ ہاری پور شہر کو دیکھنے کا اشتیاق ایک طویل عرصہ سے تھا اور اس کا ذاتی طور پر بھی میرے ساتھ کوئی تعلق تو نہیں مگر میرے کچھ دوست جیسے کہ شیح پورا سے زکاولہ صاحب ورن شیح پورا کے قریب ایک گاؤں ہے وہاں سے ملک مشتاق اس کے علاوہ لاہور سے آزم صاحب اور بھی بہت سارے دوست ہیں جو جو یہاں کافی عرصہ گزار کے گئے اس کو چیٹی روڑ کہتے ہیں لیکن یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ یہ راستہ کس طرف جاتا ہے دوستو جیسا کہ شوٹنگ کے دوران میں نے بتایا کہ یہ جیٹی روڑ ہے مگر مزید بتاتا چلوں کہ یہ جیٹی روڑ ہری پور سے ایپٹا بات جانے والا راستہ ہے شاید یہاں یہی وہ جو ہے جہاں سے میں نے رات کھانا کھایا تھا دوستو اس ویڈیو میں خالی جگہوں پر میں نے میوزک لگایا مگر پھر ہٹا دیا کیونکہ مجھے یاد آیا کہ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں جو اس کو اچھا نہیں سمجھتے اس سے آگے شاید آبادی کام مٹی جا رہی ہے اس لیے میرے خیال میں یہی سے پر لینا زیادہ بہتر ہوگا بائیک پہ تھوڑی سی تھنڈی ہوا محسوس ہو رہی ہے ادروائز بائیک پہ بیٹھنے سے پہلے دوستو یقین کرو کہ ایسے کرمی کی وجہ سے دل گبر آ رہا تھا تیاز کی بھی کافی شدت محسوس کر رہا ہوں لیکن یہ مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر کہیں سے پانی پیتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام خان کا لونی یہ مختلف محلے ہیں ایدر اچھا شہر ہے اور یہ انڈسٹریل ایریا بھی ہے ہر چیز کی مارکیٹس موجود ہیں مثلا اگر کو موٹسیکل کی مارکیٹ ہے تو وہ پوری مارکیٹی موٹسیکل کی ہے موبائل کی مارکیٹ ہے تو وہ پوری مارکیٹی موبائل کی ہے ایسی کچھ کنڈیشن آئی در صفائی کی بات کریں تو خیر اتنا برا بھی حال نہیں ہے مناسب ہے بہت زیادہ صاف بھی نہیں شہر اور گندہ بھی نہیں لینجی یہ وہ ہوتل ہے جہاں میں رات پیدا ہوا تھا یہاں تھوڑا سا آگے میں نے رات گزرتے ہوئے دیکھا تھا مجھے مین بازار نظر آیا تھا شہر کا انشاءاللہ اس کا رزٹ کرواتے ہیں آپ کو اور پھر الویڈا کہتے ہیں ہری پر شہر کو شرکی سرکلر روڈ ہماری تائی طرف یہ ٹی ایم ایک آفیس ہے ہماری تائی طرف پارک ہے ایو پارک لینجی یہ مین بازار ہے اس کا آپ کو وزٹ کرواتے ہیں اس کے بعد بائے بائے ہری پر ہے ہماری تائی ماشاءاللہ کافی کھلا بازار ہے میرا خیال میں ادھر سے صبح کے ٹائم یعنی دوپار یعنی دوپیر کے ٹائم بھی گاڑیوں اگرہ آسانی سے گزرتی ہوں گی تھوڑی مشکل تو ہوتی ہوگی مگر جتنا کھلا یہ بازار ہے میرا خیال میں نے جو جاتا ہوگا اسلام علیکم بیجن کے آل ہے میں نے اعتباد نکلنا ہے ہاں جی اچھا 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 میں ادھر سے آ رہا ہوں میں سمجھا رات اس طرف سے آیا جاتا ہو شاید سیدھا جاتا ہے وہ یعنی جو ٹیکسرہ کی طرف سے آتا ہے وہ راستہ سیدھا نہیں ادھر آ کے رائٹ ہو جاتا ہے وہ آہ میں سے آلکور سے ڈسکا سے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بجے لین جی یہاں سے مین بازار ہوتا ہے ختم لین جو ٹھیک ہے ڈسکا سے ٹھیک ہے ڈسکا سے ٹھیک ہے ڈسکا سے ٹھیک ہے ڈسکا سے ٹھیک ہے ڈالہ بہت شکریہ لینجی ادھر ہے موچی بازار ادھر ہے شکر شاہ روڑ ڈسٹرک پولیس آفیس ہری پر موچی دکستان ادھر ہے مجھو نمازی منسی نمازی منسی خوا techno اس مارکیٹ سے رات میں نے چارجر اور کیبلز لیں تھیں مہنگی ہے کافی تلوکر روڑ چلیں اب میرے خیال میں یہاں ویڈیو کرتے ہیں ختم کیونکہ یہ روڑ تو میں آپ لوگوں کو آر ایڈی دکھا چکا ہوں اب انشاءاللہ ہریپورس سے نکلنے کے بعد دوبارہ آپ کو وزٹ کرواتے ہیں ایپ تفات کے راستوں کا یہ دو ادھر کافی بڑے بڑے مال ہیں اسی روڑ پہ رات بھی میں نے دیکھے تھے اٹالین مال کے نام سے ہیں دونوں جانوں بٹ کھوئے والے مٹن چنے آوان کلونی اچھا رات میں نے جو چھوٹا سا وزٹ کی ہے اس میں جو میں نے ایک خاص چیز نوٹ کی وہ ادھر اسلام خان کلونی ادھر خان بھائیوں کی نسبت میں نے جو پنڈی والے بھائی ہیں ہند کو بولنے والے ان کو زیادہ دیکھا میں نے ادھر نعیم خان کلونی مہلا ٹینکی مہلا ٹینکی مہلا ٹینکی مہلا ٹینکی موسیقی یہ شاید کوئی اور ایریہ آگے نہیں نہیں یہ بھی ہریپور کوئی حصہ ہے میرے خیال میں تو یہ دسکہ سے کافی بڑھا ہے میں نے ابھی آپ کو ٹوٹلی نہیں دکھایا میرا خیال ہے میڈ میں سے شروع کیا ہے میں نے ہو سکتا ہے میڈ سے بھی آگے شروع کیا ہو میں نے تو دیکھ لیں ابھی تک ختم نہیں ہو رہا اس لیے مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ دسکہ سے بڑھا ہے لیکن چلیں اللہ خیال کرے گھر پہنچ کر تھوڑا سرچ کریں گے کہ آیا کون سا بڑا شہر ہے دسکہ یا ہریپور